پہلا ٹپ ہی ہے اور وہ بڑا عام سا ہے مگر جب ہم اس کے ایکسپلینیشن میں جائیں گا تو وہ عام ٹپ خاص ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ خوبصورت لگیں اپنی محفل میں خوبصورت لگیں جہاں جہاں لوگ آپ کو ویلکم کریں آپ کا نام سن کے لوگوں کے دلوں میں محبت اور راحت پیدا ہو جائے آپ جس محفل میں جائیں اس محفل کی جان بن جائیں تو نمبر ایک ٹپ یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کریں اور اپنے پاکستانی ہونے پر فقر محسوس کریں اب یہ ہے عام بات اب اس کا میں مطلب آپ کو سمجھا رہتا ہوں معاشرے میں ہماری معاشرتی اور نسبی پہچان کیا ہے نسب کے حوالے سے ہماری پہچان کیا ہے ہمارے والدین ہمارا نسب تو وہی ہے ہمارے والدین ہماری ذات اگر کوئی انسان ذات کے حوالے سے اس کو بعض لوگ نام کے ساتھ ذات بھی لکھ جاتے ہیں ملک کیا نہیں بات بعض لوگ نام کے ساتھ والدین کا نام اٹیش کرتے ہیں تاکہ پہچان رہے کہ یہ ہمارا فیملی نئم ہے اور بعض لوگ نام کے ساتھ خاندان کی کوئی علامت اٹیش کر دیتے ہیں تو معاشرے میں ہماری پہچان یا تو والدین کے نام سے ہو رہی ہوتی ہے یا ذات کے نام سے ہو رہی ہوتی ہے یا خاندان کے نام سے اس طرح سیگل گروپ ہو گیا اس طرح کے اور بڑے فیملی بزنس نیمز ہیں اب میں آپ سے بات پوچھتا ہوں کہ جب آپ کسی سوشل گیترنگ میں بیٹھے ہوں تو آپ کو اگر ضرورت پیش آ جائے اپنی پہچان کروانے کی معاشرتی پہچان کروانے کی اگر آپ کو اپنے والدین کے حوالے سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو آپ اپنے والدین کا جو بیان ہوگا اظہار گفتگو ہوگا وہ اپنے والدین میں نقص نکال کر بیان کریں گے یا ان کی خوبی اور ان کے کارنا میں بیان کریں گے خوبی اور کارنا میں بیان کریں گے حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ آپ کے والدین نبی نہیں تھے انسان تھے اور بحیثیت انسان ہونے کی ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ان سے کچھ کتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی ان سے کچھ بھنا بھی سرزد ہوں گے مگر آپ کے اچھی اولاد ہونے کا عدب ہی ہے کہ آپ اپنے والدین کا جب نام لیں معاشرے میں تو آپ ان کی بشری کمزوریوں پر پردہ رکھ کر ان کے اچھے والدین ہونے کا ثبوت فرام کریں جب آپ گفتگو میں اپنے والدین کی شان اور ان کی اچھائیاں بیان کریں گے تو اس سے آپ کا ایک تو یہ تاثر پہلے گا کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں نمبر ایک آپ کے والدین اچھے تھے جنہوں نے اچھی تربیت کی اپنی اولاد کو والدین کا عدب بھی سکھایا اور جب آپ اپنے والدین کا عدب کرتے کرتے دوسروں کے والدین کے متعلق جب بات کریں گے تو آپ ان کی خامیوں سے پردہ کر کے ان کی اچھائیاں بیان کریں گے تو اس کا کریڈٹ بھی آپ کے اپنے والدین کو جائے گا کہ انہوں نے نہ صرف ان کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی سکھائی بلکہ دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرنی بھی سکھائی یہ بات کلیر ہے یعنی یہ ہماری جو معاشرے میں پہچان ہے اگر ہمارے نصب سے ہے خاندان سے ہے ذات سے ہے تو جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو نہ تو اپنے ماں باپ میں کوئی نقص نکالتے ہیں نہ اپنی ذات کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ہی اپنے خاندان کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں؟ کہ ان تینوں میں سے جس میں بھی ہم نے نقص نکالا ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے تو ہم ہی کر رہے ہیں اپنے خاندان کو اپنے ماں باپ کو اپنی ذات کو تو اگر میں خود اپنے ماں باپ میں نقص نکال رہا ہوں اپنی ذات میں نقص نکال رہا ہوں اپنے خاندان میں نقص نکال رہا ہوں تو سننے والا مجھے کیا سمجھے گا اور پھر میں ساتھ میں فخر بھی کروں اپنے خاندان کے اوپر اپنے والدین کے اوپر تو وہ ممکن نہیں ہوگا تو یہ مثال سمجھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ بھی اس طرف دلاؤں گا کہ جس طرح ہماری معاشرتی پہشان ہمارا نسل یا ہمارا نصب ہے تو ہماری قومی پہشان کیا ہوگی تو آپ جب قائدعظم کی ذات میں نقص نکالیں گے حضرت علامہ اقبال کی ذات میں نقص نکالیں گے مادر ملت حضرت محترمہ فاطمہ جناہ کی ذات میں نقص نکالیں گے تو آپ اپنی پہشان کو فخر سے بلند کر رہے ہوں گے یا خود اپنی پہشان کو گندہ کر رہے ہیں یہ بات میں نے خاص طور پر اس لئے کیے کہ آج کل ٹی وی چینلز پہ جمہوریت کے نام پر جو ہمارے بزرگانے تحریک پاکستان ہیں جس میں قائدعظم بھی شامل ہیں حضرت علامہ اقبال بھی شامل ہیں مادر ملت بھی شامل ہیں اور وہ تمام بزرگ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہم اپنی روشن خیالی ثابت کرنے کے لئے اپنی جمہوری اقدار کو پروان چڑھانے کے لئے ان کی ذات میں نقص نکالتے ہیں اور اپنے گرے ہوئے سیاستدانوں کو پرموٹ کرنے کے لئے باز کا تو ان کا موازنہ بھی ان سے کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی روشن خیالی ہے یہی جمہوریت ہے تو اس فضیلت سے اپنے ماں باپ اپنے خاندان اور اپنے نسب کو بھی نوازیں جب آپ ادھر احتیاط کرتے ہیں تو یہ احتیاط ادھر کیوں نہیں کرتے ہیں تو اس سنس میں میں نے کہا ہے کہ جب آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پر پاکستان میں پیدا ہونے پر فخر ہوگا تو یہ فخر کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنے بزرگانے تحریک پاکستان کا عزت اور احترام کریں جس طرح آپ کے خاندان میں آپ کے بزرگ بشری تقاضوں کے تحت کمزوریوں کا شکار تھے گناہ بھی کرتے تھے غلطیاں بھی کرتے تھے اسی طرح ہمارے بزرگ جو تحریک پاکستان کا حصہ تھے ان سے بھی غلطی ہوئی نبی تون میں کوئی بھی نہیں تھا مگر جس طرح آپ اپنے والدین کی غلطیوں پر پردہ پوشی کر کے اپنے اولاد ہونے کا ثبوت فرام کرتے ہیں اسی طرح تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے بانی ہیں تحریک پاکستان کے جو بزرگ ہیں ان کی بشری تقاضوں کے تحت جو غلطیاں ہوئیں جو گناہ ہوئیں ان پر پردہ پوشی کر کے ان کا یہ کرم یہ کارنامہ پاکستان بنانے کا یہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی تمام غلطیاں معاف کرے گا اور ہم بھی یہی امید کرتے ہیں تو اس امید کے تحت اس کانشنس کے تحت اگر آپ خوبصورت بننا چاہتے ہیں تو آپ اگر اپنے نصب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ معاشرے میں آپ کا مقام بلند ہو اگر آپ اپنے ذات کے حوالے سے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں اگر آپ اپنے خاندان کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو لوجک ایک ہی ہے جو لوجک وہاں اپلائی کرتے ہیں وہی لوجک آپ پاکستان کے متعلق بھی اپلائی کریں تو وہ آدمی جو خود اپنے خاندان پاکستان میں پیدا ہونے پر فخر محسوس نہیں کرتا وہ جو ملک سے باہر جائے گا تو اس سے لوگ بھی ویسا ہی ہوگا تو یہ ایک نمبر ون ہے آپ میں سے اور یہ پاکستان کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ کو صحابہ اکرام دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں اور جب آپ کو ابو جہل دیکھتا ہے تو گالی نکالتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو جو جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ہی میں ایدھر اپلائی کر رہا ہوں اس کی لوجک پاکستان ہونے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ ابو بکر میں صرف ایک آئینہ ہوں مجھ میں جو شخص جو دیکھتا ہے وہ ہی بیان کرتا ہے ٹھیک ہے تو پاکستان بھی ایک آئینہ ہی ہے اس میں جو شخص اس کی تاریخ میں جو شخص یہ اپنی اندر طبیعت میں ہے وہ ہی وہ تاریخ میں ڈھوننے کی کوشش کرے گا تو کوشش کریں اپنے طبیعت اور اندر کا محول پاکیزہ کریں تاکہ آپ کو تحریک پاکستان پاکستان کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ بھی نظر آئے اور صوفی برکت علیہ اگر آپ نے نام سناو فیصل آباد کے بزرگ ہیں وفات پا چکے ہیں ان کی یوٹیوب ویڈیو بھی اویلیبل ہیں ان کی ایک پیشنگ ہوئی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ پر قوموں کی تقدیروں کے فیصلے ہوا کریں گے اس لیے جو لوگ اس کے مستقبل سے مایوس ہیں ان کو تو پاکستان میں میرا خیال ہے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ان کو بہتر ہے کسی اور ملک میں شیفٹ ہو رہا ہے مگر جو لوگ پاکستان کے اندر ایک کانفیڈنس رکھتے ہیں حالات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے حالات سے گبرانا نہیں چاہیے کبھی گھر پہ برے حالات آ جائیں تو ہم ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہنا شروع کر دیتے یا گھر سے نہیں نکال دیتے اس طرح پاکستان پہ اگر کبھی حالات کے تحت برے حالات آ بھی گئے ہیں تو یہ برے حالات سے ہر قوم گزری ہے یہ ہماری تربیت کا بھی حصہ ہے آپ نے کس سے بچنا ہے کس کو اپنانا ہے یہ ساری تربیت کے معاملات ہیں تو یہ پہلا ٹپ ہے